UFU اندہا بھائی بینک کھانی دگرر بند کرو بینک کھانی دگرر بند کرو یہ صرف بینک کرمچاریوں کے لیے وہ نہیں ہے یہ پورے عام آدمی کے خلاف ہے عام آدمی کے اوپرہ سے تو بولتے ہیں کہ آپ جنہیت کے کام کر رہے ہیں عام جنتا کی بھلائی کر رہے ہیں عام جنتا بھروسے سے آتی ہے سرکاری بینکوں میں ان کا ایک بھروسہ ہے کہ ہم جہاں جائیں گے یہ سرکاری بینک ہے سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیڑ تنطر کی بات ہے تو بیڑ تنطر تو ہوگا اگر تانہ سائی ہوگی ڈکٹیٹر سیپ ہوگی تو بیڑ تنطر ہوگا نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ نیوز ہریانا اور میں ہوں امیت امن کل آپ نے دیکھا تھا جس پرکار سے پورے بھارت کے اندر جو گورنٹ بینک ہے ان کے کرمچاری ایک ہڈتال کر رہے تھے جو کی دو دن کی جو راشت ویعہ پی ہڈتال تھی اس میں ان لوگوں نے بھاگ لیا تھا اور نجی کرن کے خلاف وہ پوری کی پوری جو ہڈتال تھی وہ تھی اور آج اسی ہڈتال کا دوسرا دن ہے اور دوسرے دن بھی اگر میں کوسلی کی بات کروں ریوارڈی جلے کی بات کروں تو یہاں پہ کوسلی کے اندر یہاں ایس بی آئی بینک کے سامنے آج بھی جو کرمچاری ہیں وہ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کیا سرکار نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی یا پھر کیا کچھ آج تک کا رہا اور آگے چل کے یہ لوگ کیا قدم اٹھانے والے ہی نہیں سب ہی مددوں پر ہم ان سے بات کریں گے سر سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں کی کیا کل سرکار کی کان پر کوئی جو رہیں گی یا نہیں رہیں گی یا کسی سے بات کرنے کیوں ابھی تک تو ایسا نہیں لگ رہا کہ سرکار کو کچھ اثر پڑ رہا ہے کیونکہ جو سرکاری کرمچاری دس لاکھ کے قریب کل پورے ہرتال پہ تھے پورے اندوستان کے اندر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اسی کو کرم کو آگے رکھتے ہوئے اس لئے ہم آج بھی ہرتال کا امان کیا ہوا ہے اور یہ جو نیجکرن ہے یہ صرف بینک کرمچاریوں کے لیے وہ نہیں ہے یہ پورے آم آدمی کے خلاف ہے آم آدمی کے اوپر اثر پڑے گا اس کا جو بھی ساماجیک سرکشہ کی گریب جنتہ کے لیے جو سکیم گورنمنٹ لیتی ہے وہ سکیموں کو سرکاری بینک کی چلا رہے ہیں باقی یہ سبی کے اوپر اثر پڑے گا اس کا اگر سرکار کی بات کی جائے کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ سرکار نے ابھی تو کوئی بات نہیں کی ہے تو اگر آج بھی سرکار کی طرف سے کوئی نمائندہ آپ لوگوں سے یا آپ کے جو بھی ادھکاری ہیں ان سے نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا آگے کی رہنیتی ہماری جو یونین ہے جو جیسا وہ آدیس دیں گے اور ریشائیڈ کریں گے اس کے حساب سے کیا جائے گا اور بھی لوگ موجود ہیں چلیے ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں ان سے بھی جاننے کوشش کریں گے سر نجی کرن کے خلاف آپ لوگ ہیں پچھلے کافی سمیہ سے یہی باتیں چل رہی ہیں کہ چیزوں کا جو نجی کرن ہے وہ لگاتار ہوتا جارہا ہے تو اگر ہم سمپیکس میں دیکھیں سب ہی چیزوں کو تو کس پرکار سے نجی کرن لوگوں کے لیے خطرہ بنتا جارہا ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ بتائیں دیکھیں سر میں کہنا چاہوں گا کہ سرکار کو جب کوئی بھی اپنی نیتی لانچ کرنی ہوتی ہے یا گراؤنڈ پہ اتارنی ہوتی ہے ان کو سب سے پہلے جو سرکاری محکمے اور سرکاری بینک یاد آتے ہیں لیکن جب ان کو کوئی سے پیسہ ہی کٹا کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی سرکاری محکمے بیچنے کے یاد آتی ہیں اسی کرم میں انہوں نے بجٹ میں گھوشنا کر دی ہم دو بینکوں کے بیچیں گے دو گئے تو آپ کی نیتیوں کو کون لگو کرے گا پھر آپ کس کے پاس جائیں گے ہمارے پاس یاس بینک کا ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے جو وہ ڈوبا تھا اس کو بچانے کے لئے سب سے آگے کون آیا تھا ہمارے سٹیٹ بینک آف انڈیا لائی سی یہ دو آئے تھے آپ انہوں لائی سی کا جلدی آئی پیو لانچ کر رہی ہے سرکار سیر مارکیٹ میں تو اس کے بعد کون آئے گا تو جو پیچھے جو جتنے بینکوں کے فراڈ ہو رہے تھے یا جو پریویٹ سیکٹر بینک بند ہو رہے تھے دوب رہے تھے تو اسی میں لاکہ آپ ان سرکاری بینکوں کو پریویٹ سیکٹر میں دیکھے ان کو بھی آپ ڈوبانے کگھر بھیج رہے ہیں پھر کہا رہے گے جنہیت کے کام کہا رہے گے تو جنہیت آپ ایک طرف تو بولتے ہیں کہ آپ جنہیت کے کام کر رہے ہیں عام جنتہ کی بھلائی کر رہے ہیں عام جنتہ بھروسے سے آتی ہے سرکاری بینکوں میں ان کا ایک بھروسہ ہے کہ ہم جہاں جائیں گے یہ سرکاری بینک ہے سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا پریویٹ سیکٹر میں یہ کام کر سکتے ہیں پریویٹ سیکٹر میں ہم اپنے کوسلی ایریہ کی جکرہ کر لیں کوسلی ایریہ میں جو بھی پریویٹ سیکٹر بینک ایویلبل ہے ان کے پاس بزنس وولیوم کو چھوڑ دیں ہم کسٹمر بیس کی بات کریں ساید کیوال سٹیٹ بینک آف انڈیا کے سامنے کھڑے اس میں جتنے کسٹمر ہوں گے نا اس سے زیادہ ان دونوں میں ملا کے نہیں ہے جی ہم تو یہ کہیں گے سرکار جنورو دی کاری کر رہی ہے اور نیزی کرنے کی ضرورت وہ بڑھ رہی ہے نا وہ ایک دم سراسر گلت ہے اور ہماری عام جنتہ پہ اس کا بڑا ہی وپریت اثر پڑے گا جی سر اگر ایک بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیا سرکار کرمچاریوں کو نہیں سمجھ پا رہی یا پھر اپنی نیتیوں کو خود نہیں سمجھ پا رہی یا پھر کچھ تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے سر سرکار جو ہے اپنی نیتیوں کو تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے وہاں پہ ان کے کون ہیں ان کے سلاکار یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو ہے ایک طرف تو بولتے ہیں ہم جو ہے پبلک کے بھلے میں کام کر رہے ہیں دوسری طب وہ پبلکہ آہیت کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو سرکاری محکمہ جو کام کر پائے گا نا اس کو پرائیویٹ سیکٹر صرف منافعی کی درشتری سے دیکھتا ہے آپ جندن کھاتا کھول رہا تو پرائیویٹ سیکٹر بینک نہیں کھولیں گے ان کو وہاں پروفیٹ نہیں ہے ان کو پروفیٹ کسی اور میں ہے تو آپ پروفیٹ کی طرف دیکھ لو پنجی پتیوں کی طرف بن گئے آپ ایک ساہوگار بنا دیا بینکوں کو جو دیش میں جو ہمارے جو بینک راشتی کرنے ہوا تھا اس سمیں کیوں ہوئے تھے درجنوں بینک جب کولیپس ہوئے تھے انڈیا میں تب ہی تو یہ نیتی لائی گئی تھی کہ آہم پبلکہ پیسہ سیو رہے لہی ان وہ سیو نہیں رہا تب یہ لے کے آئے آج جنتا کا وشواج بڑا آپ اس کو ریورٹ کر رہے ہو یہ تو ایک تم سراسر غلط ہے آپ جنتا کے دھوکہ کر رہے ہو اس کے لیے تو آپ جو ہے یہ سا نہیں کر سکتے ہم جنتا کے بس پلیٹ فورم نہیں ہو ہمارے بس پلیٹ فورم ہے اور ہم یو ایو کے آہون پہ اس کو آگے جاری رکھیں گے نیجی گرنگا ویروت کرتے رہیں گے جنتا کے ہیت کی آگاز ہے ہم اٹھاتے رہیں گے اور بھی لوگ موجود ہم سے بھی جانے کوئیس کریں گے سر آپ یہ بتائیں کہ آج کے سمیں میں جس پرکار سے جو کسان آمدولن ہے وہ بھی چلا تھا تو کیا صرف ایک طریقہ بھیڑ تنتر ہی رہے گیا ہے اپنی مانگوں کو منوانے کا کیا سرکار ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہے یا پھر بھیڑ تنتر سے ہی سارے کام ہوں گے سرکار یہ سوچ رہی ہے دیکھو کسانوں کی مانگیں بھی جائز تھی بینک کرمچاریوں کی مانگیں بھی جائز ہے بھیڑ تنتر آج کے دن کسی کے پاس ٹائم نیک یا آکے بھیڑ کرے بھیڑ کب ہوتی ہے جب انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے نا اور وہ چیز اس کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تب بھیڑ تنتر ہوتا ہے اور بینک کرمچاری یہاں بیٹھے ہوئے نا بھیڑ کرنے کو تو پھر سیلری کٹوا کے بھیڑ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں جو بات ہم بیٹھے کس لیے ہیں جیسے عام پبلک ہے ہمید جی میں کہوں گا کہ میرے گھر میں ہی کوئی کرمچاری ریٹائر آیا ہے پچاس لاکھ روپے اس کی سیونگ ہے اس نے پوری جندگی بر ایک ایک پیسہ کر کے جوڑا پچاس لاکھ روپے اس نے ایک نیشنلائز بینک میں ڈال دی جیسے سٹیٹ بینک کو فینڈیا میں ڈال دیا پنجاب نیشنل بینک میں ڈال دیا اور ایک بات بتاؤں وہ بینک ڈوب گیا جیسے پرائیویٹ بینک ڈوب بے بھی ہیں یاس بینک ڈوب ہے جیسے آپ نے دیکھی بھی ہو گیا افرا تفری بہت زیادہ مچ گئی تھی ایک دم سے بینک ڈوب گیا پچاس ہزار روپے سے اوپر ویڈرول نہیں دیں گے جبکہ سرکاری بینکوں میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے پیسہ سیکیور ہے ناجنتہ میں افرا تفری ہوتی ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کا پیسہ سرکار کے آتھ میں سرکشت ہے تو جو ایک ایک پیسہ کر کے پچاس لاکھ روپے جس نے جوڑے پورے بیس سال میں تیس سال میں اور اگر ایک دم سے اس کی کمائی خطرے میں پڑ گئی تو اس چیز کا میرے کو نہیں لگتا کوئی فائدہ ہے سرکار کو سننی چاہیے اور جہاں تک بیڑ تنتر کی بات ہے تو بیڑ تنتر تو ہوگا اگر تانہ سائی ہوگی ڈکٹیٹر سیپ ہوگی تو بیڑ تنتر ہوگا کیونکہ ڈیموکریٹک کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں ایوری انڈیزوال یہاں پہ سب کو عدیکار ہے اپنا اپنی بات کہنے کا کیونکہ ہم نے ووٹ دیکھ کے سرکار کو بنایا ہے اور اگر کوئی غلط چیز لگتی ہے تو ڈیموکریٹی کو رائٹ ہے اس چیز کو جواب دینے کے لیے میرا سوال ایکچول میں یہ تھا کیا سرکار جو ہے وہ بیڑ تنتر کو ہی سمجھ پا رہے ہیں آج کے دن کیا ان کو لوگتانترک ملیوں کی کوئی بھی اگر ہم کہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے یا پھر بیڑ تنتر سے ہی وہ چاہتی ہے کہ سول مدے ہوں دیکھو جائر سی بات بیڑ تنتر ہو رہی ہے چونکہ کسانوں نے بھی اندولن کیا تھا بہت لمبے ٹائم تک چلا تھا بینک بھی اپنا اندولن کر رہے ہیں تو اس چیز کو اس پلیٹ فارم سے بیڑ تنتر نہ کر کے کوئی آدمی خوش تھوڑی ہے میں بھی خوش نہیں ہوں اس طریقے سے نہ کر کے ان مددوں کو سمجھا جائے کی ایکچول میں مدے کیا ہیں بیڑ تنتر کر کے کوئی خوش نہیں ہے لیکن سرکار جب یہ چیز چاہ رہی ہے تو پھر یہ چیز ہو کے رہے گی ہمارے ساتھ ایک اور جو سرکاری کرمچاری ہیں بینکوں کے وہ موجود ہیں چلیے ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں سر آپ بتائیں جو آج کے دن جو بھی کچھ ہو رہا ہے جو ہڑتالے ہو رہی ہیں یا آپ لوگ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو حق ہیں ان کے اوپر بھی وار ہو رہا ہے صاف طور پر تو یہ کیا ہے سب کچھ سر دیکھو ہمارے حق تو ابھی سیکنڈری چیز ہے اس سے پہلے اس میں نیجی کرن میں پبلک کے بھی حق مارے جائیں گے ابھی میں آپ کو کچھ پرانی ایک دو باتیں بتانا چاہوں گا جس میں آپ کو نیشنلائز بینکوں کا اپنے دیش کے پرتی یوگدان کا اپنے سروتاؤں سے بھی ان کا دھیان کھیچنا چاہوں گا جب ڈی مونیٹائیزیسن ہوا تم گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک بیٹھ کے راشتے بینکوں نے کتنا بڑا یوگدان دیا تھا ان کی ہر نیتیوں کو ہم نے انہوں نے ایک دم سے نوٹ بند کر دی لیکن پھر بھی بینکوں نے سمالا ان کے بعد انہوں نے جب وہ شروعات میں ان کی گورنمنٹ آئی تھی 2014 میں تو پی ایم جو جندھن کے کھاتے تھے اس میں جو ریشو نکل کے آیا تھا وہ یہ تھا کہ 90% گریبوں کے اکاؤنٹ نیشنلائز بینکوں نے کھول لیتے اور 10% پرائیٹ بینکوں نے کھول لیتے اس سے صاف نظر آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ بینکوں کا اپروچ اور پرائیویٹ بینکوں کی اپروچ ایک پبلک کے لیے بلکل الگ ہوتی ہے پرائیویٹ بینک اس کو منافع کی طرز پر تولتے ہیں اور سرکاری بینک آج بھی جڑے ہوئے ہیں پبلک کے ساتھ کیونکہ اس کا جائر سی وجہ ہے کہ سرکاری بینکوں میں سرکار کا پیسہ ہوتا ہے تو ہم ان کی نیتیوں کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اب اسی کرم میں موڈی گیورویٹ ان کو نیجی کرن کرنے جا رہی ہے اپنے سرکاری بینکوں کو تو میں اپنے سروتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بینک والوں کو تو یہ نقشان ہے کہ بس ان کو ایک سیلڈ ملی سرکاری والی وہ ہٹ جائے گی لیکن جس طریقے کا بینک میں کلچر ہے کام کرنے کا اس سے خاص فرق کرمچاریوں کو نہیں پڑنے والا کیونکہ آج بھی آپ دیکھو گے اس بی آئی کی برانچ 8 بجے تک اوپن رہتی ہے زیادہ فرق نہیں ہے ورکنگ کلچر میں پرائیویٹ میں لیکن جو کام کرنے کا طریقہ ہے دونوں کا اس میں کرمچاریوں کے ساتھ پبلک کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے اور گورنمنٹ کو سننا چاہیے نیجی کرن بلکل نہیں روکنا چاہیے کیونکہ ابھی دیش میں بہت ہی اپنے دیش میں ابھی اتنی وہ نہیں بہت زیادہ ہے اس لیے ابھی ان کو اس ٹائن کم سے کم اگلے 10 سے 20 سال تک ایک قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور ہماری مانگ روکتے وے نیجی کرن بند کرنا اچھا اگر سرکار نہیں مانتی تو کرمچاریوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھو سر کرمچاریوں کو تو ایک لمبے سنگرس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہم اپنی جو اماری یو ایو یونین انہوں نے پہلے بھی جیسا کی بتایا ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں مانتی ہے تو اینیش چیت کالی نڈتال پہ جا سکتی اور ہم ان کے پوری پوری تیار ساتھ ہیں اینیش چیت تیار تیار تو آج بھی جو کرمچاری ہیں وہ موجود ہیں اور کرمچاری پورے دیش کے اندر آج بھی اپنی مانگوں کو لے کر دٹے ہوئے ہیں اب آگے والا جو سمیہ ہے وہ ہی بتائے کہ آگے چیزیں کس پرکار سے سامنے آئیں گی یا پھر کرمچاری اپنی مانگوں کو کس پرکار سے سامنے رکھیں گے یا کوئی سرکار کا جو نمائندہ ہے وہ ان سے بات کرے گا یا پھر ایک پلیننگ کے بعد میں ان کی جو ہڑتالے ہیں وہ آگے بڑھیں گی نمسکار دھنیوات جائے